ہائی فرنڈز یور ویری موسٹ ویلکم آن یونک اسٹیڈی ویڈ اجے دوستوں آپ سبی کو پتا ہے کہ میں اس چینل پر نیٹ جیارف کے فسٹ پیپر اور جیوگروفی کی کلاس چلا رہا ہوں فسٹ پیپر میں میں پرزنٹائم میں پچھلے سال کے سارے سارے پیپر سوال کروا رہا ہوں دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ یدی آپ کو جیارف نکالنا ہے یا پھر نیٹ بھی کلیر کرنا ہے یا فسٹ پیپر میں اچھا سکور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پچھلے سال کے پیپر ہینڈ پرسنٹ سوال کرنے پڑیں گے وہ بہت ہی کمپلسری ہے جو میں یہ میٹر تیار کر رہا ہوں جو میں یہ پیپر سوال کروا رہا ہوں یہ میں دو تین بکوں کو ایک ساتھ ملا کر اور پھر سوال کروا رہا ہوں آپ صاحب چاہو تو یہ بات میچ بھی کر سکتے ہو یدی آپ کے پاس پچھلے سال کے پیپر ہیں تو آپ ان سے ملا سکتے ہو میں جو یہ میٹر ہے وہ تین چار بکوں سے کم بائنڈ کر کے ملا کے اور پھر یہاں پڑھا رہا ہوں اس سے آپ کو بہت سویدہ ہوگی کیونکہ آپ پانچ ساتھ بکوں کے پیپر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے یہ کنفرم ہے کیونکہ اس کے علاوہ بہت سارے میٹر پڑھنا پڑھتا ہے جیسے ان کا جو چیپٹر وائز دس چیپٹر ہے وہ بھی پڑھنے پڑھتے ہیں تو اپن پانچ ساتھ بک ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو سب سے بیسٹ ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرو جس سے آپ کو پانچ ساتھ بکوں کا میٹر کیول ایک ہی فلیٹ فرم پر مل جائے گا تو اپن آپ بات کرتے ہیں دسمبر دسمبر دو ازار دو ازار گیارہ کی پیپر کا دسمبر دو ازار گیارہ یہ پیپر ہے جو دسمبر دو ازار گیارہ کے پچھلے ویڈیوز میں میں جون دو ازار گیارہ کا پیپر سول کروا چکا ہوں تو دسمبر دو ازار گیارہ کا پیپر ہم اس ویڈیو میں سول کریں گے کیوسر نمبر فرسٹ فوٹو بیلڈنگ کیا ہے فوٹو بیلڈنگ کیا ہے فوٹو بیلڈنگ کیا ہے فوٹو بیلڈنگ کیا ہے فوٹو کا فوٹو بیلڈنگ کیا ہے فوٹو کا رنگوں سے سمائے ہو جانا مطلب کوئی بھی فوٹو ہے اور اس میں آپ ویوین کلر ڈالنا جیسے ایک یہ فوٹو ہے اس میں یہاں پر ریڈ کلر ڈال دیا یہاں پر بلیک ڈال دیا یہاں پر یلو ڈال دیا مطلب فوٹو کو الگ الگ کلروں سے انکلیوڈ کرنا مطلب فوٹو میں الگ الگ کرنا الگ الگ کلر انکلیوڈ کرنا یا ملانا جس سے فوٹو بہت ہی افیکٹیو بنے تو فوٹو بیلڈنگ کا مطلب ہوتا ہے فوٹو کا رنگوں سے سمائے ہو جان کرنا فوٹو میں الگ الگ رنگ ڈالنا جیسے اب بھی اپنے جیسے یہ ایک باکس ہے یہ ایک فوٹو ہے یہاں پر بلیک کلر ڈال دیا یہاں وائٹ کلر ڈال دیا یہاں یلو کلر ڈال دیا یہاں گرین کلر ڈال دیا مطلب فوٹو کو رنگوں سے سمائے ہو جان کرنا فوٹو کو افیکٹیو دکھانے کے لئے تو فوٹو بیلڈنگ کیوں کیا جاتا ہے فوٹو بیلڈنگ کیوں کیا جاتا ہے کیوں کیا جاتا ہے ہے اس کا آنسر ہے فوٹو کو پربھاوی 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 وائٹ آکرشک بنانے کے لئے فوٹو بیلڈنگ کے لئے کیا جاتا ہے اس کے بعد میں دوبارہ بتا دوں فوٹو بیلڈنگ کے بارے میں فوٹو بیلڈنگ کیا جاتا ہے فوٹو بیلڈنگ کیوں کیا جاتا ہے فوٹو کو پرباوی ہوئے آکرشک بنانے کے لیے اس کے بعد کیوں سا نمبر دو سنچار رن نیتی بناتے سمیں سنچار رن نیتی بناتے سمیں پنر نیویشن کا ادھان کس کے دوارہ کیا جاتا ہے کیوں سا نمبر دو سنچار رن نیتی بناتے سمیں پنر نیویشن کا ادھان کس کے دوارہ کیا جاتا ہے تو یہ کیا جاتا ہے سنچار رن نیتی بناتے سمیں کس کے دوارہ کیا جاتا ہے سنچار رن نیتی بناتے سمیں سنچار کی پرکریا کو چلانے والا جو سنچار رن نیتی بناتے سمیں سنچار کی پرکریا کو چلانے والا سنچار رن نیتی بناتے سمیں سنچار رن نیتی بناتے سمیں چلاتا ہے اس کو ہینڈل کرتا ہے سنچار پرکریا سنچار پرکریا کو سنچارت کرنے کے لیے کون جواب دہی ہوتا ہے سنچار کی پرکریا کو سنچارت کرنے کے لیے کون جواب دہی ہوتا ہے اس کا بھی آنسر ہے سنچارک جو سنچارک ہوتا ہے وہیں سنچار کی پرکریا کو سنچارت کرنے کے لیے جواب دہی ہوتا ہے سنچارا رن نیتی بناتے سمیں پنر ویشن کا اجت denied کیس کے دوارہ کیا جاتے سنچارک کے دوارہ کیا جاتے سنچارک ایک describing جو سنچار نیتی یا جو سنچار کی پرکریا کو حینڈل کرتا ہے ایک mais سنچار پرکریا کو سنچارت کرنے کے لیے کون جواب دہی ہوتا ہے سنچار پرکریا کو سنچارت کرنے کے لیے کون呢 جواب دہی ہوتا ہے تو وہیں ہوتا ہے سنچارک کون سنچارک اس کے بعد کیوں سے نمبر تین تیس بہسائی سماچار سماچار پتروں کا سروادک پرکاشن ہوتا ہے کیوں سے نمبر تین ہے کہ کس بہسائی سماچار پتروں کا سروادک پرکاشن ہوتا ہے تو اس کا آنسر ہے انگلیز جو انگلیز بہسائی کے سماچار پتر ہوتے ہیں ان کا سب سے زیادہ پرکاشن ہوتا ہے ایک سماچار ہے تائمز تائمز اوہ انڈیا یہ ایک انگلیز سماچار پتر ہے تائمز تائمز اوہ انڈیا ایک انگلیز سماچار پتر ہے یہ ہے دنیا کا انگلیز انگلیز بھاسا میں پرکاشن ہوتا ہے پرکاشن ہوتا ہے تائمز 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 اوہ انڈیا تائمز اوہ تائمز انگلیز سماچار پتر اس کے بعد جوٹ ہوتا ہے پرکاشن ہوتا ہوتا ہے آخر ڈسر نمبر چار ہے کہ ٹی وی کے پردے کا انوپاد ہے جو پرانے ٹی وی تھے پرانے ٹی وی جو پرانے ٹی وی تھے ان کے پردے کا انوپاد چار انوپاد تین تھا جو پرانے ٹی وی ہے ان کے پردے کا انوپاد چار انوپاد تین ہے اور جو نیو ٹی وی ہے یا ورطمان سمیں جو نیو ٹی وی یا ورطمان سمیں کے ٹی وی ہے کہ پردے کا انوپاد سولہ انوپاد نو ہے کتنا ہے سولہ انوپاد نو ہے جو نیو ٹی وی یا ورطمان سمیں کے ٹی وی ہیں ان کے پردے کا انوپاد سولہ انوپاد نو ہوتا ہے جو نیو ٹی وی ہے یا ورطمان سمیں کے ٹی وی ہے ان میں وائلڈ سکرین والسکرین کا پریोک کیا جاتا ہے دوبارہ بتا دوں ٹی وی کے پردقان نباک کی بات کی جائے تو جو پراجین سمیه کی ٹی وی تھے جو پراجین ٹی وی تھے تو ان میں جو پردقان نباک تھا وہ تھا چار نباک تھن جس میں چار چوڑائی ہیں اور تین نوچ Marie ہے اس میں بھی سولے چوڑائی ہے اور نو اونچا ہی ہے تو جو پرانے یا پراجین سمیہ کے جو ٹی وی تھے ان کے پردے کا انوپاد تھا چار انوپاد تین چار چوڑائی ہے اور تین انو اونچا ہی ہے چار چوڑائی اور تین اونچا ہی ہے اور اللہ جوز نے پردے کا انوپاد سولہ انوپاد نو examination ہے جو while سکرین کا پریوک کیا جاتا ہے کس کا پریوک کیا جاتا ہے وائل اس کے بعد نیکس کیوسن کیوسن نمبر پانچ آج 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 क्योंस نمبر پانچ آج 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 شمپی اس نوس انجا بولتی ہی آج 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 مقا آج سوری ایک منٹ میں جو گلتے لگ دیا تھوڑا سا آتما سمپریشن کیا ہے آتما سمپریشن اگر انتے بیٹھتک انتے بیٹھتک سمپریشن ہے جو آتما سمپریشن ہے وہ انتے بیٹھتک سمپریشن ہے جس کو انجلس میں ایمپرسنل کمیونکیشن آتما سمپریشن کیا ہے آتما سمپریشن ہے انتے بیٹھتک سمپریشن ہے انتے بیٹھتک سمپریشن ہے انپرسنل کمیونکیشن میں سب سے پہلے آپ کو سمجھا دوں کی جو انپرسنل کمیونکیشن ہے انپرسنل کمیونکیشن یا پھر انتے بیٹھتک سمپریشن کیا ہے دیکھو سب سے پتا چل رہے ہیں لازم کپریشن کیا ہے انتہ بیٹھتک جو انپرسنل کا مطلب ہوتا ہے کیول خود اس میں کیول آپ پرسنل ہو انپرسنل رہے ہیں اس میں کیول ہی پرسنل کنڈیڈیٹ ہے کوئی انجہ کنڈیڈیٹ نہیں جو انپرسنل کمیونکیشن ہوتا ہے اس میں کیول کوئن ایک وقت ہوتا ہے جس میں سیندر بھی ہو ہوتا ہے اور کسیور بھی ہو ہوتا ہے جیسے میں ہوں آپ ہوں کئی بار اپن کیا کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کچھ بات سوچتا رہتے ہیں جیسے سوچ لیا یار میں بہت خراب انسان ہوں یار یہ میں نے کیوں کیا یہ میں نہیں کرتا تو اچھا رہتا اب میں کیا کروں تو یہ کیا ہے اپن خود سے بات کر رہے ہیں تو ایم پرسنل کمیونکیشن میں کیا ہوتا ہے ایم پرسنل کمیونکیشن میں خود سے بات کی جاتی ہے اس میں جو کنڈیڈیٹ ہے وہ خود سے خود بات کرتا ہے تو جو impersonal communication ہے اس میں candidate خود سے خود بات کرتا ہے sender اور receiver دونوں ایک ہی candidate ہوتے ہیں آتمنہ impression اس سے کیا ہوتا ہے آتمنہ impression کو بڑاوہ ملتا ہے اس سے جو impersonal communication ہے اس سے کئی بار confidence lose بھی ہوتا ہے تو کئی بار confidence boost بھی ہوتا ہے lose کیسے ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی غلط کام کر دیا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں یار میں نے آپ کی بار نیٹ جیرف کیوں نہیں ہوا نیٹ بھی نہیں ہوا میرے آپ کی باریات جیرف تو دور کی بات ہے نیٹ ہو جاتا تو بہت اچھا رہتا ہے یار میں پڑتا نہیں ہوں میرے کو پڑھنا چاہیے میں بہت خراب ہوں یہ کیا بات ہے یہ اپن کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں اب اس کو ہی موٹیویٹ کر رہے ہیں اپنا خدا خود گوئے اپنے آپ کو یار اب کی بار تو میں نے نیٹ نکال دیا اب کی بار میں اچھے مارکس لیا یا تھوڑا کم پڑھا تھا نیکسٹ ہے میں بہت زیادہ پڑھوں گا جیرف ہنڈر پرسنٹ کروں گا میں تو یہ کیا ہوا خود سے خود بات کی ہے اس میں خود کو خود نے ڈی موٹیویٹ کیا ہے خود کو خود نہیں پوجیٹیو کیا ہے خود کا کونفیڈنس بوست کیا ہے تو جو امپرسنل کیمیونکیشن ہوتا ہے اس میں آدمی یا ویکتی خود سے خود بات کرتا ہے اس میں امپرسنل ہوتا ہے کےول آئی ایم پرسنل امپرسنل سبت ہے وہ ملکے بنایا ہے یادی آپ کنفیوز ہوتے ہو کی امپرسنل بعد میں جو کمیونکیشن کا ٹوپیک ہے اس میں امپرسنل انٹرپرسنل ماس کمیونکیشن یہ چار پانس کمیونکیشن کے پرکار ہے وہاں پر آپ کنفیوز ہو تو میں یہیں آپ پر کنفیوز کلیر کر دیتا ہوں امپرسنل اس کو آپ ٹکڑوں میں توڑ لو آئی ایم پرسنل مطلب میں خود اکیلا ہوں آئی ایم پرسنل میں خود اکیلا ہوں مطلب میں خود ہی اکیلا ہوں خود سے خود بات کر رہا ہوں اس میں سینڈر بھی میں ہوں اور ریسیور بھی میں ہوں تو جو امپرسنل کمیونکیشن وہ ایک منوہ جانک پر کر رہا ہے ایک منوہ جانک پر کر دیا ہے اس میں سینڈر سینڈر اینڈ ریسیور ایک ہی دونوں دونوں ایک ہی ویکٹی ہوتا ہے اس میں سینڈر اور ریسیور دونوں ایک ہی ویکٹی ہوتا ہے اب اس کی ایک سب سے امپورٹن بات میں یہاں آپ کو سائر میں لکھ کے بتا دیتا ہوں اس میں ویکٹی اپنے کندری اس نائیو تنتر سینڈر نروس سسٹم ایوام بھائیے اس نائیو تنتر پر فیڈل نروس سسٹم کا پریو کرتا ہے جو ایمپرسنل کمیونکیشن ہے اس میں ویکٹی اپنے کندری اس نائیو تنتر جس کو سینڈر نروس سسٹم اور بھائی اس نائیو تنتر جس کو پیریفیرل نروس سسٹم دونوں کا پریو کرتا ہے جو ایمپرسنل کمیونکیشن ہوتا ہے اس میں ویکٹی کندری اس نائیو تنتر اور بھائی اس نائیو تنتر سینڈر نروس سسٹم اور پیریفیرل نروس سسٹم دونوں کا پریو کرتا ہے اب میں یہاں پر دو سبدوں کا یو جن کندری نائیو تنتر اور بھائی مستق سمبندیت ہوتا ہے اور جو پیریفیرل نروس سسٹم جو بھائی اس نائیو تنتر ہے اس میں سریر کے باقی سبی انگر سامیل ہوتے ہیں میں دوبارہ بتاؤں آتم سمپریشن کیا ہے آتم سمپریشن ایک انتے وقت سمپریشن ایمپرسنل کمیونکیشن ایمپرسنل کمیونکیشن اس میں سینڈر اور ریسیور دونوں ایک ہی وقت ہوتا ہے مطلب اس میں آدمی خود سے خود بات کرتا ہے لکھ لو جو انتے وقت سمپریشن ہے ایمپرسنل کمیونکیشن ہے اس میں وقت خود سے خود بات کرتا ہے وہ خود سے خود discuss کرتا ہے خود کے نینیا خود لیتا ہے خود کا ملیانکل خود کرتا ہے جو انپرسنل کمیونکیشن ہے جیدی آپ کنشوز ہوتے ہو تو اس کا ایک ٹرک بنا رکھا ہوں جو انپرسنل ہے جو انپرسنل سبد ہے وہ آئی ایم پرسنل آئی ایم پرسنل میں لکھے بتا ایم پرسنل جدی اس سبد کو ایک کر دیا جائے تو انپرسنل بن جاتا ہے تو جو انپرسنل ہے وہ آئی ایم پرسنل اس سبد سے مل کے بنا ہو ہے تو آئی ایم پرسنل کا مطلب میں خود اکیلا میں خود اکیلا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سینڈر اور ریسیور دونوں ایک ہی وقتی ہوتا ہے وہ خود سے خود بات کرتا ہے جو انتی وقتی سمپریشن ہے وہ ایک منو ویگیانک پرکریا ہے اس کے بعد ایک سب سے میت مہت مون بات یہ ہے کہ جو ایم پرسنل کمیون کمیون کیشن ہے اس میں وقتی اپنے کیندری اس نایتنطر اور بھائی Zhu نایتنطر سینٹل نروس ستم اور پیریفارال نروس ستم دونوں کا یوج کرتا ہے där کیندری نایتنطر میں کیا ہوتا ہے اس میں وہ آپ مغ کہ جان بھی انگ ا tempt ہوتا ben ہ bets cande جبکہ جو بھائیش نایت انتر ہے اس میں شریر کے باقی سبھی انگوں کو سامل کرتا ہے اس کے بعد نیکٹس کیو سن ہے جو سا نمبر سا ہے موبائل اوپریٹنگ سسٹم موبائل فان سسٹم کون کون سے ہیں سکتھ موبائل فان اوپریٹنگ سسٹم کون کون سے ہیں موبائل فان اوپریٹنگ سسٹم کون کون سے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موبائل فان اوپریٹنگ سسٹم کی اوپریٹنگ سسٹم اوپریٹنگ سسٹم کیا ہے اوپریٹنگ سسٹم ہے جو موبائل میں سب بھی سب سے پہلے میں بتا دوں موبائل فان سب سے پہلے میں بتا دوں جو موبائل فان اوپریٹنگ سسٹم ہے تو اوپریٹنگ سسٹم کیا ہے اوپریٹنگ سسٹم جیسے اپن فان میں جو جو بھی چیزیں چلاتے ہیں جیسے کوئی بھی سوپٹیئر کھولتے ہیں اپن فوٹوز دیکھتے ہیں یا پھر یوٹیوب چلاتے ہیں یا پھر کالکولیشن کرتے ہیں مطلب فان کا اپن جتنے بھی یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوں کیا جاتے ہیں جیسے اپن فان میں کوئی بھی چیز کا اپیوگ کر رہے ہیں کوئی بھی یوز کر رہے ہیں فان کا تو وہ کس کے دوارہ کیا جا رہے ہیں اوپریٹنگ سسٹم کے دوارہ کیا جا رہے ہیں تو موبائل فان اوپریٹنگ سسٹم کے دوارہ موبائل میں سب بھی سوپٹیئر چلائے جاتے ہیں یہ بات نوٹ کر لو دوبارہ بتا دوں موبائل فان اوپریٹنگ سسٹم کے دوارہ موبائل میں سب بھی سوپٹوئر چلائے جاتے ہیں اب سوپٹوئر کون کون سے ہیں سوپٹوئر اوپریٹنگ سسٹم موبائل فون فون اوپریٹنگ سسٹم موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم کون کون سے تیلائے انڈرویڈ دوسرا وینڈو ویسٹا اور تیسرا وینڈوز ایٹس پی وینڈوز ایکس پی موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم ٹوٹل تین ہے جس میں پہلا انڈرویڈ ہے دوسرا وینڈو ویسٹا اور تیسرا وینڈو ایکس پی اس میں اپنے بات کرتے ہیں انڈرویڈ کی انڈرویڈ اوپریٹنگ سسٹم انڈرویڈ اوپریٹنگ سسٹم انڈرویڈ اوپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں جو یہ ہے انڈرویڈ اوپریٹنگ سسٹم میں وہ لینیکس پر آدھاریت ہے جو انڈرویڈ اوپریٹنگ سسٹم میں وہ لینیکس پر آدھاریت ہے کس پر لینیکس پر آدھاریت ہے یہ انڈرویڈ انک دوارا انک دوارا دیجائن کیا گیا تھا جو انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم ہے وہ انڈرویڈ انک دوارا دیجائن کیا گیا تھا اس کو جون دوہ جار پانچ میں گوگل نے خرید لیا تھا اس کو جو انڈرویڈ انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم ہے اس کو دوہ جار پانچ میں گوگل نے خرید لیا تھا سب سے پہلا ایک ایمپورٹنٹ بات میں سائنگ لیکھ دیتا ہوں سب سے پہلا اپریٹنگ سب سے پہلا انڈرویڈ سسٹم پر انڈرویڈ سسٹم انڈرویڈ اپریٹنگ سسٹم سسٹم پر آتھاریڈ فون کب سٹارٹ کیا گئے تھا سٹارٹ کیا گیا تھا یہ سٹارٹ کیا گئے تھا اکٹوبر دوہجار آٹھ میں موبائل فون اپریٹنگ سسٹم کون کون تھے کیوں سن تھا کہ موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم کون کون تھے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم کیا ہے تو موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم موبائل میں سبھی سوپٹیورز کو چلاتا ہے جو موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم ہے وہ موبائل میں سبھی سوپٹیورز کو چلاتا ہے اس کے بعد موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم کون کون تھے ٹوٹل تین موبائل اوپریٹنگ سسٹموں کی یہاں پر بات کی گئی ہے جس میں پہلا ہے انڈرڈ دوسرا ہے ونڈو ویسٹا تیسرا ہے ونڈوز ایکس پی یہ تین اوپریٹنگ سسٹم ہے جو موبائل میں پیلوک کیے جاتے ہیں تو موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم میں پہلا انڈرڈ ہے دوسرا ونڈو ویسٹا ہے تیسرا ونڈوز ایکس پی ہے یدی اپنا اب بات کرتے ہیں انڈرڈ اوپریٹنگ سسٹم کی انڈرڈ موبائل فون اوپریٹنگ سسٹم یہ لینیکس پر آدھاریت ہے جو Android Operating System ہے وہ Linux پر آدھاریت ہے کس پر? Linux پر آدھاریت ہے Android Inc. دوارہ ڈیجائن کیا گئے تھا تو کئی بار کے اسے پہنچ لیتا ہے Android Operating System کا کس میں پریوک کیا جاتا ہے Mobile Phone میں کیا جاتا ہے یہ کس پر آدھاریت ہے Linux پر آدھاریت ہے جو Android Operating System ہے وہ Android Inc. دوارہ ڈیجائن کیا گئے تھا Android Operating System Android Inc. دوارہ ڈیجائن کیا گیا تھا جون دوہزار پانچ میں Android Operating System کو Google نے خرید لیا تھا جون دوہزار پانچ میں Android کو Google نے خرید لیا تھا دوبارہ بتاتا ہوں جون دوہزار پانچ میں Android Operating System کو Google نے خرید لیا تھا ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات میں جو سائیڈ میں لکھ دیا کہ سب سے پہلا Android Operating System پر آدھاریت موبائل فون کب سٹارٹ کیا گیا تھا اکٹوبر دوہزار آٹھ میں دوبارہ بول دیتا ہوں کہ سب سے پہلا Android Operating System پر آدھاریت موبائل فون کب سٹارٹ کیا گیا تھا وہ سٹارٹ کیا گیا تھا اکٹوبر دوہزار آٹھ میں خوب دے اس کے بعد ڈیو شویسین ہے کیوں سو نمبر ساتھ ایس آئی ٹی ای کیا ہے ایس آئی ٹی ای کیا ہے اس کی فل فوم ہم بتاؤں سیٹے سیٹیلائٹ انسٹیکشن تیلیویجن ایکسپیریمنٹ سائٹ اسٹ افل فوم ہے سیٹیلائٹ انسٹیکشن تیلیویجن ایکسپیریمنٹ یہ اسٹارٹ کب کیا گیا تھا انیس سو پچھتر میں کب انیس سو پچھتر میں یہ اسٹارٹ کیا گیا تھا دور درشن پر یہ ہے اپنے پروگرام دور درشن پر سنچارید کرتا ہے یہ ہے اپنے پروگرام دور درشن پر سنچارید کرتا ہے اس نے اپنے پروگرام نیامیترو سے یہ ہے سائٹ نے سائٹ اپنے پروگرام دور درشن پر سنچاریت کرتا ہے کیوں سن پوچھ لیت کی جو سائٹ ہے وہ اپنے دور پروگرام ہے وہ کس پر پر سنچاریت کرتا ہے یا کس پر سنچاریت کرتا ہے وہ ہے دور درشن سائٹ نے اپنے پروگرام نیامیت روپ سے سٹارٹ کیے تھے انیس سو پچھتر چھتر میں سائٹ نے اپنے پروگرام نیامیت روپ سے سٹارٹ کیا تھا انیس سو پچھتر چھتر میں سائٹ کو اس رو اس رو پلس ناسا دونوں نے مل کر مل کر ڈیجائن کیا تھا جو سائٹ ہے اس کو اس رو اور ناسا دونوں نے مل کر ڈیجائن کیا تھا سائٹ ایک پریوگ آتمک سائٹ ایک بھارتی ہے پریوگ آتمک سنچار پریوجنہ سائٹ ہے وہ ایک بھارتی ہے پریوگ آتمک سنچار پریوجنہ سائٹ ایک بھارتی ہے پریوگ آتمک سنچار پریوجنہ سائٹ کو سائٹ کو سائٹ کو انڈیا میں سٹارٹ اس رو وہ انڈیا ٹیلی ویجن آتھوریٹی دونوں نے مل کر کیا تھا سائٹ کو انڈیا میں سٹارٹ شروع ہے انڈیا ٹیلی ویجن آتھوریٹی آئی ٹی ای انڈیا ٹیلی ویجن آتھوریٹی دونوں نے مل کر کیا تھا سب سے پہلے میں بتاتا ہوں سائٹ سائٹ کی فیل فارم ہے سیٹیلائٹ انسٹریکشن ٹیلی ویجن ایکسپیریمنٹ یہ 1975 میں سٹارٹ کیا گیا تھا یہ اپنے پروگرام دور درسن پر سنچاریت کرتا ہے پروگرام نیامیت روپ سے سٹارٹ کیا تھا سائٹ نے اپنے پروگرام نیامیت روپ سے کبھی سٹارٹ کیا تھا 1975 سائٹ سائٹ اپنے پروگرام نیامیت روپ سے سائٹ نے اپنے پروگرام نیامیت روپ سے سٹارٹ کیا تھا 1945 سائٹ کو اسرو وی ناسا اسرو انڈیا کا اور ناسا امریکا کا سائٹ کو اسرو وی ناسا دونوں نے مل کر ڈیجائن کیا تھا ایسے بھی لکھ سکتے آپ کہ سائٹ کو امریکا اور بھارت دونوں نے مل کر تیار کیا تھا انڈیا پلس امریکا جو سائٹ ہے اس کو ناسا جو کی امریکا ہے اسرو جو کی بھارت ہے بھارت کا ہے دونوں نے مل کر ڈیجائن کیا تھا سائٹ ایک بھارت یا پریوگ آتما کے سنچار پریوجن ہے سائٹ ایک بھارت یا پریوگ آتما کے سنچار پریوجن ہے سائٹ کو بھارت میں اسٹارٹ اسرو وی انڈین ٹیلیویجن اٹھوریٹی آئی ٹی اے دونوں نے مل کر کیا تھا کیوشن پوچھ لیتا ہے کی سائٹ کو بھارت میں کس نے اسٹارٹ کیا تھا بھارت 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 ہے کیا ہے کیوں سے نمبر آٹھ ہے وینڈ ڈائیگرام کیا ہے سب سے پہلے میں میں بتا دوں وینڈ ڈائیگرام کا آوستکار اٹھارہ سو اچسے میں جان وینڈ جان وینڈ نے کیا تھا جو وینڈ ڈائیگرام میں اس کا آوستکار اٹھارہ سو اچسے میں جان وینڈ نے کیا تھا وینڈ ڈائیگرام کیا تھا جان وینڈ ڈائیگرام کی مدد سے راتنی آکڑوں کی ویدتا ملیانکن ملیانکن کرتا ہے وینڈ ڈائیگرام بولین الڈجیبرا کی مدد سے جو وینڈ ڈائیگرام ہے وہ بولین الڈجیبرا کی مدد سے پراتنی آکڑوں کی ویدتا کا پرتنی دیت ہوئے وہ ان کا ملیانکن کرتا ہے جو وینڈ ڈائیگرام ہے اس کے اپیوگ وینڈ ڈائیگرام کے اپیوگ ڈائیگرام وینڈ ڈائیگرام کے اپیوگ وینڈ ڈائیگرام کے دورا سموچ ہے سدانت 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 ریکتا ترک سانکیکی سانکیکی کمپیوٹر ویجان اس میں اپیوز کیا جاتا ہے وین ڈائیگرام اس کے بارے میں پہلا کے ایک کیوشن تھا وین ڈائیگرام کیا ہے وین ڈائیگرام کیا ہے اس کا آوشکار 1880 میں جون وین نے کیا تھا وین ڈائیگرام کی سائتہ سے جو وین ڈائیگرام ہے اس کی سائتہ سے پراتھمک ڈاتاوں کا ملیانکن بھی کیا جاتا ہے دیکھو جیسے جو وین ڈائیگرام کیا اگری کلچر اگری کلچر بی فور فوریسٹ بی فور فوریسٹ سی فور پلین میدان اور ڈی جڈ ڈی فور ڈی جڈ یہ ایک ڈائیگرام ہے یہ ایک ڈائیگرام ہے جس میں اے بی سی اور ڈ ان چار پارٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا اے فور اگری کلچر ہے بی فور فوریسٹ ہے سی فور پلان میدان ہے پلین میدان ہے اور ڈی فور ڈی جڈ مرستو لیے چھیتر ہے یہ بلکل بول یہ ایک وین ڈائیگرام ہے جو اپن کو ان چار باتوں کی بارے میں بتا رہا ہے اے اگری کلچر کے بارے میں بی فورسٹ کے بارے میں سی پلین کے بارے میں اور ڈی ڈی جڈ کے بارے میں اب اپن کیا کر رہے ہیں اس کو بلکل ریل مان رہے ہیں اور اپن کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈائیگرام ہے وہ بلکل میں ریل میں ہی واسطتہ کے ساتھ اگری کلچر فورسٹ پلین اور ڈی جرد ان تینوں کو ری پرزینٹ کر رہے ہیں تو وین ڈائیگرام کیا کرتا ہے ان چاروں ڈیٹاوں کا پرتنی جتوی بھی کر رہے ہیں اور ان کا ملیانگن بھی کر رہے ہیں ملیانگن کیسے ہی جیسے سی اور ڈ پارٹ اے اور سی اور بی پارٹ ہیں جو اے اور ڈ پارٹ کے تلنا میں بڑھے ہیں اس میں ماترہ اور دے دی جاتے جیسے بیس دے دیا تیس دے دیا چالیس دے دیا اور پچاس دے دیا اب یہ ہو گئے پورا پورا وین ڈائیگرام کا یہ ایک وین ڈائیگرام ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ایگری کلچر بیس پرسنٹ بھاگ ہے فورسٹ کا تیس پرسنٹ بھاگ ہے پلین کا چالیس پرسنٹ بھاگ ہے اور ڈ ہزٹ کا پچاس پرسنٹ بھاگ ہے تو یہ ان ڈیٹاؤں کا پرت ندیتو quyگ کر رہا ہے یہاں پر یہ جو فین ڈائیگرام ہے وہ ڈیٹاؤں کا پرت ندیتو koy вед کرا کہ جو A ہے وہ بیس پرسنٹ ہے B ہے جو تیس پرسنٹ ہے C ہے جو چالیس پرسنٹ ہے dialogue لگ یہاں یا کیا کر رہا ہے پرت ندیتو和 کر رہا ہے اب ساتھ اے ساتھ یہ مُلƯانگن بھی کرتا ہے ملیانکن کیسے کر رہا ہے A 20% ہے سب سے کم ہے B 30% ہے اس سے زیادہ ہے C 40% ہے زیادہ ہے D 50% ہے جو سب سے زیادہ ہے تو اس نے ملیانکن کیا کہ جو A والا پارٹ ہے agriculture وہ سب سے کم ہے ماتر 20% ہے جبکہ D ہے جو desert والا پارٹ ہے وہ 50% ہے وہ سب سے زیادہ ہے تو ون ڈائیگرام سے اپن conclusion نکالیں گے کہ agriculture کا area جو سب سے کم ہے اور desert کا area سب سے ادھیک ہے تو ون ڈائیگرام کے آدھار پر dataوں کا یا پراتھمک آنکڑوں کا پرتنیدیتو کیا جاتا ہے یہ سب سے پرتنیدیتو کیا جاتا ہے ان کا پرتنیدیتو کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ ملیانکن کیا جاتا ہے ون ڈائیگرام کے اپیوگ ایسے کون کون سے سیکٹر ہیں جہاں پر ون ڈائیگرام کا پریوگ کیا جاتا ہے پہلا ہے سمجھے سدھانت دوسرا ہے پرائکتہ بلکل یہ پرائکتہ سے ریلیٹیڈ ہے تیسرا ہے ترک چوتھا ہے سانکھی کی ایسٹیٹکس اور پانچوا ہے کمپیوٹر سائنس تو ون ڈائیگرام کا سمجھے سدھانت پرائکتہ ترک سانکھی کی اور کمپیوٹر سائنس اس میں یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکس کیوسن کیوسن نمبر نو چوتھا ہے آگ مناتمک ترکس آس ترکس مناتما کے ترکے ساتھ تر یوتی واقعہ کس پرکار ہے یکتی واقعہ کس پرکار ہے کیسے نمبر نو ہے کہ آگ مناتما کے ترکے ساتھ تر یوتی واقعہ کس پرکار ہے آگ آگ مناتما کو بولتے ہیں انڈیڈیکٹیو کیا بولتے ہیں انڈیڈیکٹیو آگ مناتما کو انڈیڈیکٹیو بھی بولتے ہیں جو آگ مناتما کے وہ پرتیکس سے اپرتیکس کی اور جاتی ہے مطلب گان سے گات سے ایک گات کی اور جاتی ہے جو انڈیڈیکٹیو ہے نشکرس کا سمرتن بے نشکرس کا سمرتن کرتا ہے خطا انوگمن کرنے کا عجن نہیں کرتا ہے آگ مناتما کو بولتے ہیں انڈیڈیکٹیو یہ کیا ہوتا ہے اس میں پرتیکس سے اپرتیکس کی اور جاتا ہے مطلب پرتیکس گیان سے اپرتیکس گیان کی اور جاتا ہے گیاد سے ایک گیاد کی اور جاتا ہے مطلب کوئی ہمیں بات پتا ہے اس سے اس بات کی اور جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کم نولیج ہے مطلب ڈیپ لی گہرائی کی اور جاتا ہے اس میں کس کی اور گہرائی کی اور جاتا ہے جیسے ہمیں کسی توپک کے بارے میں پتا ہے کہ نیٹ جہرف کے بارے میں پتا ہے کہ اس میں ایک فرسٹ پر پڑاتا ہے پتا ہے ہمیں ایک فرسٹ پر پڑاتا ہے اب اس میں کون کون سے سبجیکٹس آ رہے ہیں اس میں ٹوٹل دس سبجیکٹس آ رہے ہیں اس میں پھر ادھر بہت سارے ٹوپکس ہیں ان کے بارے میں اپن ایک گیات ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے گیات سے ایک گیات کی اور جا رہے ہیں نیٹ جیارف کا جو فرسٹ پیپر ہے اس سے اس کے جو دس ٹوپکوں میں جو پوائنٹس ہیں ان کی اور جا رہے ہیں سب سے مہتپون بات جو آگمناتماک ترک سارا واقع ہے وہ نسکرس کا سمرتن کرتا ہے کس کا نسکرس کا سمرتن کرتا ہے کنتو انوگمن کرنے کا ادھن نہیں کرتا جو آگمناتماک ترک واقع ہے وہ نسکرس کا سمرتن کرتا ہے کنتو انوگمن کرنے کا ادھن نہیں کرتا ہے اس کے بعد نیکس کیوشن کیوشن نمبر دس کمپائلر کیا ہے کیوشن نمبر دس ہے کی کمپائلر کیا ہے کیوشن نمبر دس ہے کی کمپائلر کیا ہے کمپائلر ایک انو باتک ہے کیا ہے انو باتک ٹرانسلیٹر کیا ہے ایک ٹرانسلیٹر ہے انو باتک ہے جو کمپائلر ہے جو کمپائلر ہے وہ ایک انو باتک ہیا ٹرانسلیٹر ہے یہ ہائی لیول لینگویج کو لو لیول ٹرانسلیٹر کرتا ہے ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں ٹرانسلیٹر کرتا ہے یا پھر یہاں پر بات لکھتا ہوں میں جو ہائی لیول جو ہائی لیول لینگویج ہے اس کو سورس کورڈ بلا جاتا ہے اور جو لو لیول اس کو مسینی کوڈ بلا جاتا ہے جو ہائی لیول لینگویج ہے اس کو سورس کورڈ بلا جاتا ہے یا سورس لینگویج بلا جاتا ہے اور جو لو لیول لینگویج ہے اس کو مسینی کوڈ یا مسینی لینگویج بلا جاتا ہے تو جو کمپائیلر ہے وہ سورس کوڈ کو مسینی کوڈ میں انوادیت کرتا ہے سورس کو مسینی کوڈ میں انوادیت کرتا ہے جو کمپائیلر ہے سب جو کمپائیلر ہے وہ پورے پیز کا پورے پیز کا ایک ساتھ پورے پیز کا ایک ساتھ سورس کوڈ کوڈ سے پری مسینی کوڈ میں پریورت کرتا ہے جو کمپائیلر ہے وہ پورے پیز کو ایک ساتھ سورس کوڈ سے مسینی کوڈ میں پریورت کرتا ہے اس لیے کمپائیلر کو 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 ادھک سوریج کی آسکتا ہوتی ہے کمپائیلر کمپائیلر ادھک سوریج کیا آسکتا ہوتی ہے کمپائیلر ہے جو تروٹیاں ہوتی ہے کمپائیلر تروٹیوں کو تروٹیوں کو انگیت کرتا ہے تروٹیوں کو انگیت کرتا ہے یہ تھا کمپائیلر کے بارے میں کمپائیلر کیا ہے اور کمپائیلر کی کیا کام ہے سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کمپائیلر ایک translator ہے ایک انوادک ہے جو ایک لیول کی لینگویج کو دوسری لیول کی لینگویج میں translate کرتا ہے جو کمپائیلر ہے اس کا مکھے کاری ہوتا ہے ہائی لیول کی لینگویج کو لیول کی لینگویج میں translate کرنا ہائی لینگویج میں convert کرتا ہے یا translate کرتا ہے compiler کمپائیلر ہائی لیول کی لینگویج کو لینگویج میں translate کرتا ہے ہائی لیول کی جو لینگویج ہے وہ اپن یوز کرتا ہے ایک معنو یوز کرتا ہے لیول کی لینگویج مکھے یا کمپیٹر یوز کرتا ہے جو ہائی اور جو لیول کی لینگویج ہے ان کو machine code بولا جاتا ہے ہائی لیول کی لینگویج کو source code بولا جاتا ہے لیول لیول کی لینگویج کو machine code بولا جاتا ہے تو اس سے ایک بات ہو نکلتی ہے کمپائیلر ہے وہ source code کو machine code میں translate کرتا ہے کمپائیلر source code لینگویج سے low لینگویج میں translate کرنا ہے تو کمپائیلر اس پورے page کو یا پورے program کو ایک ساتھ پڑھتا ہے پورے program کو ایک ساتھ پڑھتا ہے اور اسے ایک ساتھ ایسے کی بلکل دوسری لیول کی language میں translate کر دیتا ہے جیسے مال لو یہ ایک پورا page ہے جو ایک high level language میں اس کو low level language میں convert کرنا ہے تو compiler پورے page کو ایک ساتھ پڑھتے گا اور اسے ترند low level کے language میں convert کر دے گا جب اس پورے program کو ایک ساتھ پڑھتے گا تو کیا اس کو storage کی زیادہ capacity ہے storage کی زیادہ ہو سکتا ہوگی کیونکہ پورے program کو ایک ایک line wise پڑھے اور ایک پورے program کو پڑھے پورے page کو پڑھے تو اس کے لیے کیا storage کے دکھے آسکتا ہوگی تو compiler پورے page کو یا پورے program کو ایک ساتھ پڑھ کر source code سے machine code میں convert کرتا یا translate کرتا ہے compiler کو ادھک storage کیا سکتا ہوتی ہے اور سب سے important بات یہ ہے کہ جب compiler اس پورے program کو یا پورے page کو ایک ساتھ پڑھتا ہے اور اسے ایک low level language میں translate کرتا ہے تو اس time یدھی کوئی اسے تروٹیاں لگتی ہیں یا اسے کوئی غلطیاں لگتی ہیں اسے لگتا ہے کہ یہاں پر یہ غلطیاں ہیں تو compiler ان غلطیوں کو represent کر دیتا یا انگت کرتا ہے تو compiler trutیوں کو انگت کرنے کا بھی کام کرتا ہے اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا صاف کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں decompiler کے بارے بتا دیتا ہوں ایک decompiler کیا decompiler decompiler کیا ہوتا ہے compiler کا opposite ہوتا ہے کا vip رید decompiler جو compiler کا vip رید ہے decompiler بھی کیا translator ہے translator ہے انواد ہے decompiler بھی کیا ایک translator ہے انواد ہے یہ compiler کے vip رید ہے تو compiler کے vip رید ہے کیا کرے گا مسینی code کو source code میں search code میں translate کرے گا یا high level line wage کو low level sorry low level language کو high level language میں translate کرے گا جو decompiler ہے وہ compiler کا vip ہوتا ہے اس کا opposite ہوتا ہے decompiler بھی translator ہے یہ ایک انواد ہے decompiler ہے جو مسینی code کو low level language کو high level language یا source code میں پریورت کرتا ہے دوبارہ بتا دوں جو compiler ہے وہ high level language کو low level language میں convert کرتا یا translate کرتا ہے باقی compiler کے سمان ہی decompiler بھی پورے page کو ایک ساتھ پڑتا ہے decompiler compiler کمپائلر decompiler decompiler بھی کمپائلر کے سمان پورے page کو ایک ساتھ translate کرتا ہے کرتا کرتا ہے جس روٹ ہوتی ہیں ان کو انگیت کرتا ہے پورے 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 پیج کو ایک ساتھ پڑھ کر اور دوسری level کی language میں translate کرتا ہے اور جو جو اس کو تروٹیاں لگتی ہیں ان سب تروٹیوں کو ایک compiler کے سمان represent کرتا ہے یا انگیت کرتا ہے اس کے بعد دوسری کیسر ڈیو کیو سو نمبر گیارہ HTML کیا ہے HTML کیا ہے HTML کی فل فارم Hyper Text Markup Language Hyper Text Markup Language HTML کی فل فارم ہے Hyper Text Markup Language HTML کا اپیوگ Website یا Web Page کو Design کرنے میں کیا جاتا ہے HTML کیا ہے HTML کی فل فارم ہے Hyper Text Markup Language اس کا اپیوگ Website یا Web Page کو Design کرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے HTML کے دوارہ کوئی بھی Website یا Web Page Design کیا جاتا ہے اس کے بعد نیکس کیو سن کیو سن نمبر بارہ DNS 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 کی فل فارم ہے Domain Name System DNS DNS کی فل فارم ہے Domain Name System Internet 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 سے جوڑے پرتی کمپیوٹر یا سنینتر کا ایک domain name ہوتا ہے اس کے بعد کیو سن نمبر بارہ تھا DNS کیا ہے DNS Domain Name System یہ اس کی فل فارم ہے دوبارہ بتا دو DNS اس کی فل فارم ہے domain Name System Internet سے جوڑے ہوئے پرتی کمپیوٹر یا پرتی الیکٹونک device کا ایک domain name ہوتا ہے یاد رکھو کہ Internet سے جوڑے ہوئے پرتی کمپیوٹر یا سنینتر یا الیکٹونک device کا ایک domain name ہوتا ہے کیا ہوتا ہے domain name ہوتا ہے اس کے بعد نیکس کیوشن کیوشن نمبر تیرا internet protocol version 6 6 جو IPV پرتی اس میں bits کی سنگیا 32 ہوتی ہے اور جو IPV 6 ہے اس میں bits کی سنگیا ایک سور 20 ہوتی ہے جو IPV 4 ہے Internet protocol version 4 اس میں bits کی سنگیا 32 ہوتی ہے اور جو IPV 6 ہے Internet protocol version 6 اس میں bits کی سنگیا 128 ہوتی ہے اب جو Internet protocol ہے جو IP ہے Internet protocol اس کا اپیوگ کیا کیا جاتا ہے IP Internet protocol کا کیا اپیوگ ہوتا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں کی پرتیق electronics device کا ایک internet protocol ہوتا ہے پرتیق electronics device کا ایک protocol ہوتا ہے IP IP اس کی full form ہے internet protocol اس کا اپیوگ internet پر computer کی پہچان کرنے کیا جاتا ہے مردہ مردہ پردوسن کے سروت ہیں تیوشن کیوں سے نمبر چودہ ہے کہ مردہ پردوسن کے سروت ہیں ایسے کون کون سے سروت ہیں جن کی وجہ سے مردہ پردوسن ہوتا ہے پہلا ہے پری بین دوسرے تاپیہ سنینتر تیسر ہے کرسی چھنٹر اور چوتھ ہے ہائیڈرو پلان یہ ایک کیوں سے ہے مردہ پردوسن کے سروت ہیں کون 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 اک úsica موسیقی